ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تمام اہمانان اگرامی سے میری درخواست ہے کہ وہ نشستوں پر تشریف لے آئیں اور ہوتل انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ ٹیبلز سے ایمٹی ریموول ذرا تیز کرویں آپ تمام حضرات اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں کیونکہ اب کچھ ہی لمحوں بعد تمام سیلز ٹیم سے میری درخواست ہے کہ مہمانوں کو نشستوں کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں اور ہوتل انتظامیہ سے میری درخواست ہے کہ ایمٹی ریموول ذرا تیز کر دیں ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائمن پینٹس کی تیسویں سالگرہ کے موقع پر منقت کردہ اس اینول ڈیلرز کنونشن دو ہزار بارہ میں میں آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں اب بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کی ملاقات پاکستان کے ایک مایاناز آرٹسٹ جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی کومیڈی کنگ ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں میں دعوت دوں گا کومیڈی کنگ انٹرنیشنل فیمس آرٹسٹ جناب عمر شریف عمر شریف تا موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اب میں گزارش کروں گا جو لوگ کھا رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہونا چیز زیادہ کھانے سے بیمار بھی ہو جاتا تو آجائیں اپنے اپنی جگہوں پہ آجائیں چھوڑ دیں خدا کے واسطے کھانے کو چھوڑ دیں کل بھی آئے گی انشاءاللہ آجائیں آجائیں اپنی جگہوں پہ آجائیں سب سے پہلے تو میں پورے ہمارے پاکستان کے جس جس علاقے سے بھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میر صاحب السلام علیکم شریف بھائی کیسے مزاد ہیں آپ کے ہمارے شریف صاحب یہاں تشریف فرما ہے ابھی ہم نے جمعہ کے روز لاہور میں پرگرام کیا تھا اور بلیف کریں کہ مجھے اتنا فقر محسوس ہوا کہ میں ایک ایسی کمپنی کے لئے کام کر رہا ہوں جس میں ایک شخص ایسا بھی آیا جو تیس سال سے یہ جو ہے ڈائمنڈ پینٹ جو ہے اس کو فروخت کر رہا ہے اور تیس سال میں وہ کہتا ہے مجھے کبھی کمپلین نہیں ہوئی کوئی شکایت نہیں ہوئی کسٹومر کی طرف سے کہ کیا ہوا اسے بگ ٹھنگ کالیٹی مینڈین کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے تیس سال ہو جائیں اور آپ کہیں سے کوئی شکایت نہ آئے یہ ہے اللہ کی خاص رحمت اور دیانت داری اپنے ہمارے ہاں تو ذرا سا کسی کا کوئی کام اچھا چلتا ہے وہ سب سے پہلے کالیٹی خراب کرتا ہے کہ جار کالیٹی اچھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسی میں پیسہ بچے گا حالانکہ پیسہ تو بچ جاتا ہے ایمان چلا جاتا ہے اور کسٹومر بھی چلا جاتا ہے دوسری طرف آتا نہیں ہے وہ آج آپ کے جو یہاں میں دیکھ رہا ہوں جو ڈیلرز ہیں ماشاءاللہ میں نے اس کمپنی میں ایک اور اچھی بات دیکھی ہے شیف صاحب وہ بات یہ دیکھی میں نے کہ جتنے میں نے آپ کے ڈیلرز دیکھیں وہ تمام کے تمام باریش ہیں ماشاءاللہ مذہبی ان میں ایک لک نظر آتا ہے اور یہی ایک ایمانداری کی دلیل ہوتی ہے کہ جو بیچنے والے ہیں وہ ان کے چہروں پر نور ہے اور ان کے جو ان کے میں نے دیکھے ہیں ان کا لباس ان کی گفتگو اس میں بھی ایک بڑی ایمانداری کی جھلاک ہے تو آپ سب کے لیے میری طرف سے خراجت تحسین پیش کرتا ہوں بیٹا اوہ ٹیلی فن چور ادھر بیچ میں سے مت جاؤ پھر میرے ہاتھ میں آ جاؤ کو مجھے نہ کہنا چلتی مشین میں کبھی ہاتھ مت دینا بیٹا یاد رو اچھا مجھے بڑی چڑھ چڑھتی اے دیکھو اس کے بعد اگر اب آیا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیارے لگتے مجھے کیونکہ میرے بیٹے بھی اسی ٹائپ کیا ہیں جیندے جڑائی میں ان لوگوں نے ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تھوڑی سی بیٹا آواز درہ اور صحیح کر دے تھوڑی سی آواز اور اچھی کر دے لطا ٹائپ کی کر دو میرا بیٹا کیونکہ یہاں پہ آپ صحیح ہے آپ کا آواز ہے یاری میری یار آپ لوگ کو جواب ہان میں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں اتنے بھی شریف نہیں بلو یار آپ ہو نہیں اتنے وہ تو میں نے شروع میں تعریف کر دی تو آپ لوگ نے بولا یار ہم ہی ایسے جیسے یہ بول رہے ہیں میں سب کو جانتا ہوں ایک ایک کو تین چار تو میرے دوست نگل آئے بھی انہوں نے دھڑیاں رکھی ہوئے ہیں اس کمپنی میں خاص بات ہے جو میں نے ابھی لاہور کے اندر چیک کی تھی جس ٹیلر کو میں نے بلائے اور میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے تین جس سے پوچھا تین میں نے سیو صاحب کو اوپر انوائٹ کیا شیف صاحب تشریف لائے میں نے کہا میرے صاحب آپ کے کتنے بچے کہتے ہیں تین میں نے کہا یہ تو پھر کمپنی کی پولیسی ہوئی نا کمپنی پولیسی ہے تین 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 تو یہ جو تین کا فکر ہے نا یہ بہت اچھا بند تھا تین تین چھ تین نو نو سب سے چہنسہ ہے یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے ایکوال نہیں ٹوٹتا ہی ہے سات نو تین پانچ یہ برابر میں تقسیم نہیں ہوتے تین کا مطلب ہے دیڑ پانچ کا ڈھائی بنتا ہے تو اب یہ آج کے پروریم میں بھی مجھے یہ اعزاد حاصل ہوا کہ میں آپ کے سامنے حجر ہوا جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں کوئٹا سے ہیں ہیدرباد سے ہیں اور کس کس علاقے سے ہیں ہیں پاکستان کے اندری سے آپ اور سب مجھے بہت پیارے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں اس لئے آپ میرے دل میں آپ کے لئے بہت جگہ ہیں ایسے ہی ہے جیسے آپ کے دل میں میرے لئے جگہ ہے ایسے ہی میرے دل میں آپ کے لئے جگہ ہے اب آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا اور میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا اس لئے ہم لوگ چھپ رہے ہیں تو بہتر ہے آئیے بات کرتے ہیں پوراہم کی سب چلتے ہیں بہت مبارک بات تو میں نے پیش کر دی آج کا پوراہم بھی میں نے دیکھا اور میں شفیق اور کدھر ہے شفیق آو شفیق کیسے ہو آو شفیق صرف کدھا کرتے ہیں بہتا شفیق پہ ایسے میزو بجائے جیسے میں نے ہیلین کو بلالی ہے دیکی چکا دیکی چکا شفیق دنیا میں کب آئے تھا سیونٹی فور میں سیونٹی فور میں یہ دنیا میں آئے تھا اور میں اس لائن میں آئے تھا سیونٹی فور میں شفیق میرا بہت چا دوستا ہے بھجن کیا جا رہے ہیں یہ کون ہے آفا کوئی ہے ماشاء اللہ ایک دوہ پھر یہ اسی طرح چل چل کے چھوٹے ہو گئے ہیں اور مزید دو سال چلے نا پھر آپ ان کو دیکھے گا یہ کسی گود میں آ رہے ہوں گے بہرحال یہ یہ بندہ ہے مجھے اس کمپنی میں لانے والا ہے اس نے مجھے بہت وہ کیا میں نے کہا یار چلو مجھے آگے بڑا مزا ہے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں آپ کے جو سیو صاحب ہیں جناب محترم شویب احمد صاحب میر شویب احمد ان کی ایک بڑی مہربانی انہوں نے میرے پر کی ہے لاہور میں میں کہاں کراچی میں ہسپٹل بنا رہا ہوں ماں کے نام سے اورنگی ٹاؤن میں فی سبیل اللہ اللہ کی بندوں کی خدمت خلق کے لئے اور بچوں کی اور خواتین کے لئے خاص طور پر وہ ہسپٹل بنا رہا ہے وہاں میں اس دن بات کر رہا تھا میں نے کہاں یہ ہماری اوپی ڈی ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو بلڈنگ کو کلر کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کلر میری طرف سے سپانسر ہے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول فرمائے اور آپ کی کمپنی کو اس کی جزا عطا فرمائے آپ کو بھی میر صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ میں اس لئے دھو رہا ہے کہ ایک تو آپ کا آناؤنسمنٹ ہو جائے دوسرا مزید پکا ہو جائے اچھا رہتا ہے نہیں اور ویڈیو بھی بن رہی ہے حالانکہ شیف صاحب ایسے آدمی نہیں ہے لیکن میں بھی پاکستانی ہونا حفظ و مات اقدم کے تحت کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ کہا ہے شکیل شکیل یار ادھر آؤ میں جلدی میں چلا جاتا ہوں تو میں تمہارا شکریہ دا کرنا بھول گیا یہ شکیل بہت ہی میں سمجھ تو کمپنی کے ساتھ سنسیر آدمی ہے اور یہ بہت مخلص ہے کمپنی کے ساتھ ماشاءاللہ شکیل کیسے محسوس کرتے ہو کام کر کے کھا رہے ہو کام کرنے سے کس کس کا کام کیا آپ بہت کام کی ہے بتاؤ نا شرما کیوں رہے بھائی نہیں کیا کس بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سمجھ گئے لیکن آپ ہس چو رہے اس کا مطلب آپ سمجھ گئے وہ تو آدمی ہے نا وہ ہس رہے ہیں آپ کیوں ہس رہے ہیں میں بھی آدمی ہس رہے ہیں آپ انسان نہیں ہیں اچھا دو دو ہیں آپ اچھا آج میں بتاتا ہوں آپ کو انسان اور آدمی کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو مجھے محبت اپنی عطا کیجئے گا انسان اور آدمی الگ الگ ہیں تو آدمی کون ہو تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے ہر آدمی اپنے موں میں کھانا ڈال رہا تھا آپ اندھے کو بھی کھانا دیں گے اپنے موں میں ڈالے گا انسان ہے میری آنکھیں میرے لیے دیکھتی ہیں میری زبان میرے لیے بات کری میرے پیار میرے لیے چلتے ہیں میرا دماغ میرے لیے سوچتا ہے میری آنکھیں میرے لیے دیکھتی ہیں میرے کان میرے لیے سنتے ہیں یہ آدمیت ہے انسان کیا ہے آپ اندھے کو کھانا دیں وہ نیوالہ اپنے موں میں ڈالے گا یہ آدمی ہے انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نیوالہ میرا اور موں کسی اور کا یہ انسان کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کا ہاتھ ہو اور موں کسی اور کا ہو پھر ہم انسان ہیں شکل بھائی سمجھے کیا سمجھے میں دونوں ہاتھ میں بھی ہو انسان بھی ہو دیبل پارٹ فلمیں دیکھتے ہیں آپ کپڑے کیوں کھیج رہے ہیں کپڑے کیوں کھیج رہے ہیں آپ میرے بھائی میں نے کوئی کپڑے کھیجیا آپ کے یہ بتائیے فلمیں دیکھتے ہیں کونسی ہیروین کو بہت زیادہ غور سے دیکھتے ہیں اور کیوں ایسے سرسری دیکھتے ہیں ہاں نہیں کہتے ہیں جی کہتے ہیں بھائی آخرت میں جواب دینا مجھ سے کیوں شرم آ رہے ہو نہیں واقعی ایسے ہی ہے کون ہے وہ لڑکی کوئی لڑکی ایسی نہیں کوئی عورت ہے کوئی خسرا ہے شرمہ کیوں رہے ہو بھائی پرانی فلم ہے پرانی فلم ہے مطلب کتنی چالیس سال پیتالیس فلموں کی عمریں کتنی ہیں آپ کے زمانے کی میرے زمانے کی مطلب ینگ موویز ہیرن کا نام نہیں بتائیں گے آپ ریکہ ریکہ کا زمانہ کس نے دیکھا کتنی پرانی ہے ابھیتہ بچن کی ان کے تعلقات ہے لف تھا لف پہ بلیف کرتے ہیں کتنا کافی کبھی لف میں کافی پیئے نہیں کافی پیئے لف نہیں کیا لف بھی کیا مسلمانوں اور سے سنو شخص نے لف بھی کیا ہے ایک دلیر انسان اور لوی کرنا چاہیے مسلمانوں کو آپس میں محبت و پیار کرنے چاہیے شکیل بہت پیارا بہت ہمارا اچھا آپ دوست بن گیا ہمارا یہ اور اللہ کر رہے گا ہماری دوستی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے ورک کے ساتھ سنسیر رکھے اور اسی طرح آپ دو مور 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 اور مور تینکیو بہر مہ شکیل ساکی سو نائز اویو سب میری زندگی میں میری زندگی یہ ہی رہی ہے انٹرویو کرنا باتیں کرنا بیٹے ہیلو 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 آجو 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 جلیہ یہ میں اس لیے پر رہا ہوں ان سے پاتے ہیں کہ تی تیر میں یہ چاہ پانی بند ہو جائے گی جو پھر رہے لے کر گئے آپ کا نام محمد آکیب محمد آکیب محمد آتیب آتیب شادی ہو گئی تمہاری نہیں کیوں بچہ ہوں بچہ اچھا یہ تو مجھے دین میں نہیں رہا اچھا اببو آئے میں کیا جی اور کون کون آئے کون کون آئے کونی مل لیے اببو کے ساتھ اور کون کون آئے آپ کتنے مہن بھائی تین مہن دو بھائی یہ تین کا نہیں چلے دیکھو تین مہن ہے نا تین کا اس کمپنی کے ساتھ کوئی چکر ہے تین کا اچھا ماشاءاللہ اب میں اببو کی لڑائی ہوتی ہے چپ چپ مجھے بتا دو جھوٹ جھوٹ نہیں موٹ جھوٹ بولو کہ ابھی یہ کالین میں آگ لگ جائے یہ بتا رہا صحیح بتا ہوتی ہے نہیں جھوٹ بول لے آپ کبھی تو ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہے جب آپ گھر میں نہیں ہوتا ہوگے جب ہوتی ہوگی نہیں ہوتا ہے اچھا پہلے کون لڑتا امی یا اببو صحیح بتا لڑتے ہی نہیں ہے کوئی گونگے ہیں دونوں اببو گونگے ہیں یا امی اببو آپ پتا یہ کیوں کہہ رہا بچے اببو گونگے کیونکہ اببو گھر میں بولتے نہیں امی کے سامنے بچوں کو یہی پتا ہے کہ گونگے اببو اچھا اببو گونگے نہیں نہیں بھی کہ جار ایک ایک منٹ میں بدل لو پہلوان تم اچھا شادی کب کروگے بیس آل بات بیس آل کے بعد لب میریش کروگے نہیں میں تکشی درخواست کروگے میری شادی کرا دو یا پڑھ رہا جی ٹھری ٹھری مین ٹھرڈ ٹھرڈ